محرم شہید کرنے والے بھی آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے علامہ اقبال نے کہا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نارت تقبیر کے ساتھ آگے یوں بھی کہا کہ رہ گئی رسم آزاروح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکین غزالی نہ رہی مطلب ہم تمام رسموں کو تو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں کی روحانیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے مطلب محرم کا شورگل تو کچھ حد تک دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اصل روح کئی پر بھی نظر نہیں آتی خیر اسی محرم کے عاشرے میں جو بلغام کے قریب ہی ماراستوں میں وشالگڑ میں جو واقعہ پیش آئے انتہائی افسوس نہ کہہ سکتے ہیں آخر یجیدیت کا کردار کون نبھارا ہے کس طرف ہے اسے سمجھنا بھی بہت مشکل ہو گیا کچھ ہندو تو تنظیموں کی جانب سے انکروشمنٹ کی کہانی بنا کر پوری نیاست کا ماہر خراب کرنے کی کوشش ضرور کی اور اس طرح کی حرکتوں کو انجام دیں گے تب ہی تو کچھ لوگوں کی سیاست چمکا ہی جا سکتے ہیں کچھ لوگ اقتدار تھا کسی راستے سے پہنچتے ہیں اور اب تک رہے ہوئے ہیں اسی ہی نفرتی ایجنڈا پر ہی تو وہ ٹکے ہوئے ہیں لہٰذا اس کے تفصیلات ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہیں لیکن آج بات کرتے ہیں جس قلعے سے چار کلومیٹر دور بسا غزمپور میں مسلمانوں کی بستی پر ہی حملہ کرنا اور مسجد پر حملہ کر جس طرح یہ ایک طرح کا ننگا ناچہاں پھر کا پرستو نے کیا ہوا ہے اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی بات تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے ساتھ مسجد کی بے حرمتی بڑے پیمانے پر کی گئے اب ان ہندوطوادیوں کا آخر کیا مقصد تھا اگر انکروچمنٹ ہوا تھا تو اس کے لئے کیلہ تھا وہاں پر نیائی ویوستہ ہے قانون ہے لیکن چار کلومیٹر دور آ کر آپ نے جو ہنگامہ کیا اس پر کیا کہا جائے لہٰذا جس طرح سے عوامی مہیم اور اعتجاج یہاں کے مسلمانوں کی جانب سے ہونا تھا مجھے تو لگتا ہے کہیں نظر نہیں آرہا سب سے تاجب تو وزیرعالہ جو اپنے آپ کو اصلی شیوسے نا کے لیڈر کہتے ہیں اسی نے ہندوطوادی کا پرستو کو شائع دے کر کہا کہ ان کی تقریر بھی دیکھ سکتے ہیں میں بولتا کم ہوں اور کرتا زیادہ ہوں اس کا مطلب یہی نکال جا سکتا ہے کہ اس فساد کی پیچھے حکومت کی شائع ہی تھی یقیلاً بیس لوگوں کو حراست میں لینے کی بات کہی جاری ہے جبکہ وہاں پر سینکڑوں نظر آ رہے تھے پانسو پر مقدمے درج کرنے کی بات کی جاری ہے پر کیا ان پر یویے پی اے لگایا گیا کیونکہ جس طرح کے حرکت انہوں نے انجام دی ہے یویے پی اے سے بھی اگر کوئی آگے کانون ہے تو ان پر لگانا چاہیے سمباجی راجے کو حراست میں اب تک کیوں نے لیا گیا کیا مقدمے کہیں صرف دکھاوات ہو نہیں ان تمام سوالات کے جوابات بھی ضروری ہیں سب سے بڑی بات قرآن مزید کی مزید کی بے حرمتی کا معاملہ آج کیا یہ جید یہ زندہ ہے کہنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ کچھ مسلمان سیاسی لیڈروں کے پچھ لگو بنے ہوئے بجائے وہ خود اپنے آپ میں سروں کو جوڑ کر بیٹھتے انہی کے دروازے پر جا کر ان سب کی بھیک مانگتے رہتے ہیں مہاراشتر میں کچھ زیادہ ہی اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے حاصل اطلاع کے مطابق کچھ لوگ اس معاملے کو خوامخواہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کولاپور تو ہندو مسلمان اتحاد کی مثال ہے اس طرح معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے یقین اور کولاپور کی تاریخ اس طرح کی ہی رہی ہے اگر یہاں کنگا جمنج تحزیب ہے زندہ ہے اور اس کے بات کہی جاری ہے تو دیگر ہندووں کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس طرح کی فرقہ پرستوں کو سب مل کر دبائیں پر کیا یہی بات سمجھا کر ظلم کو نظر انداز کیا جائے گا قانون نیائے بیوستہ آج بھی زندہ ہے سویدان زندہ ہے جنہوں نے بھی کسی کی شائع پر اس فساد کو انجام دیتے ہوئے بے گناہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی ہے اور مذہبی کتابوں کو نظر آتیش کیا گیا ہے انہیں کسی حال میں قانون کے دائرے میں بکشا نہیں جانا چاہیے پر یہ سوال وہی کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کچھ لوگوں کی گلتی ہے اس کے آگے نہیں ہوگا لہٰذا معاملے کو زیادہ سکتی سے نہ نبٹا جائے بجائے سکتی کے نروی سے کام لیا جائے اور اس طرح کا راغ علاپنے والے بدکسمتی سے اکثر مسلمان ہی بتائے جا رہے ہیں اور دگر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ مہاراشت میں ہوا ہے ہم کیوں ڈی سی کو ممنوندیں جبکہ مہاراشت ہو یا دگر جگہوں پر مجرموں پر کاروائی کی مانگ ہونی چاہیے اور یہی تو لوگ تنتر ہے جب راجستان مہاراشت مدی پردیش کی کسی بھی واردات کا اثر ملکی سطح پر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اعتجاج کر کئی بار مطالبے پیش کیا جاتے ہیں تو اس طرح مزید مذہبی کتابیں یا ایک ہی سماج پر حملے کے بعد ان گنڈوں پر کاروائی کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے ملک سویدان سے چلتا ہے کوئی بھی کسی جگہ پر تلواروں کو لہراتے ہوئے ناحق بے گناہ خواتین مرد بزرگ یہاں تک چھوٹے بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی بات سامنے آئیے پولیس والوں پر تلوار چلائی گئے اب اسے کیا کہا جائے اور اسے ہندو مسلم بھی نہ کہا جائے کیونکہ اس طرح کی گنڈا کر دیے کسی بھی تحضیبی آفتہ سماج برداشت کو ہی کرنی چاہیے اور نہ کی جا سکتی ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو اور اگر اچھے سماج کا تصور کر رہے ہو تو ایسے نفرتی گروہ کے خلاف تمام سماج کو اٹھ کر کھڑا اپنا ہو صرف مسلمانوں پر حملہ ہوا سمجھ کر خاموش نہ بیٹا جائے اس دور کے مسلمانوں کی بڑی کمی یہ بھی ہے کہ سیاسی لیڈروں کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا جاتا ہے ان کے لیے دین غیرت ایمانی جذبات احساس سب کا سعودہ ان لیڈروں کے یہاں یہ پہلے ہی کر چکے ہیں عبادت گاہوں کو نقصان ہوا ہے تو وہ اپنے جذبات کو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی ظاہر کرے گا وہ اپنا کچھ نہیں رکھے گا اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں اور یہی لوگ سماج میں بڑے بنتے جا رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی اہم ہیں غیرت ایمانی کا تعلق سیدھا خدا سے ہونا چاہیے پر غیرت ہی گریوی رکھ دی جائے تو کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے انہیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ایک اور بات افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنی پڑتی ہے کہ ہم اصل دین کی طرف لوٹے آج کل تو دین اور دینداری کے آرد میں دھندہ کرنے کے عادی کچھ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے وشالگڑ پر بھی بہت کچھ غلط خرافات اور فہش وریانیت یہاں تک جوا خیلنے کی بات شراب انوشی کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے کبھی تو اس خدا کا بھی خوف ہونا چاہیے جس نے کائنات کا نظام چلائے ہوا ہے حلال حرام کے پہچان کے بغیر پاکزہ جگہوں پر جس بزرگ کا دامن تھامنے کے بات کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں وہ ایسے پاکزہ جگہ پر غلط کاموں کو انجام دیا جائے گا تو اس کے نتیجے بھی بھوگتنے ہی پڑتے ہیں خیر ان تمام کے درمیان محرم کے مہینے میں حسینیت پر مر مٹنے والے لوگ بڑھ مشکل سے نظر آ لیں یہ جدیت کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کا کوئی بھی شعبہ مہینہ دن تاریخی واقعات لو اس میں سوا ہے قربانی کے کچھ بھی نہیں ہے اور قربانی دنیا پرست لوگ نہیں دیا کرتے عیش پرستی اور مادہ پرستی نے آج کے دور کے مسلمانوں کو نگل لیا ہے ضمیر فروشوں نے بڑے عوضے کے ساتھ اقتدار بھی حاصل کر حق و دوانی کی کوشش آج بھی کر رہے ہیں حق اور باطل کے لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی لیکن جس نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اسے مشکلات پریشانی آزیتوں کا سامنائی کرنا پڑے گا کیونکہ تمہاری جانوال کو اللہ نے جنت کے بدلے پہلے ہی خرید لیا ہے وقتی طور پر منافقانہ ذہنیت کے یجیدی خوش ضرور ہو سکتے ہیں پر ہمیشہ حق کا ہی غلوہ رہتا ہے کہتے ہیں سچ کچھ دیر تک پریشان ضرور ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہو سکتا لیکن حق پر چلنا بھی ہاتھ میں ہے دہکتے انگارے ہاتھ میں تھامنے کے برابر ہے اور یہ سبھی کے بس کی بات نہیں ہے حسینیت کی تعداد ہمیشہ یجیدیت کے مقابلے میں کم ہی ہوگی اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی